ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز پرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز پرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشی آمدی ایک جائنا سے ابھی تک گرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیٹھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی پیشت گردی کو چپانا امہ کے محافظوں نے بہت سے ویسپلز کر رکھتی ہے وہاں do not live in a fool's paradise بشرا خان سارا سنہ کادی کوکپارو کی نردز الفکار سوبر شکیل ٹاگ ٹی وی پاکستان اسلام علیکم ناظرین ٹاگ ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو سے میں ہوں بشرا خان سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈلائنز ایران کو ایسی او کا رکن بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کی تمام اقسام کی مضمت کی جانی چاہیے ایسی او اغوانستان رابطہ گروپ اہم کردار ادا کر رہا ہے مہنگائی میں کمی کے لیے اقدامات جاری ہیں گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف سے مخاہدے کا اثر ہر گزرتے دن بہتری کی صورت میں نظر آئے گا اسٹیٹ بینک نے پچھتر روپے کا نیا یادگاری نوڈ جاری کر دیا آئی ایم ایف مہاہدے کے پاکستانی روپے پر مصبت اثراف مرتب ہونا شروع ہو گئے انٹر بینک مارکٹ میں ڈالر کی قیمت میں بڑی کمی اوپن مارکٹ میں یورو پاؤنڈ درہم اور ریال کی قدر میں بھی کمی ریکارڈ حافظ دہیم اور رحمان کا کے لیکٹرک کے فارنزنگ آجٹ کا مطالبہ حافظ دہیم کا کہنا ہے کہ کراچی کو اس وقت بدترین لوڈ شیڈنگ کا سامنا ہے نیپرا صرف ریپورٹ بناتا ہے کوئی ایکشن نہیں لیتا ہیڈ نائی جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ موسیقی کیا آپ کی امیگریشن اور سٹیزنشپ لینا چاہتے ہیں یا کانیدا میں سٹڈی کرنا چاہتے ہیں لائٹو امیگریشن نہ صرف آپ کو کانیدا کی امیگریشن اور سٹیزنشپ دلوانے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں بلکہ آپ کو کانیدا میں سٹل اور انویس کرنے کے راستے بھی سجا سکتے ہیں لائٹو امیگریشن is a regulated canadian immigration consultant we deal in study, work, PNP and PR visas get start-up visas, work permit and business visas we rise by lifting others لائٹو امیگریشن وزیر آزم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران کو شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں مزید تفصیلات اس سپورٹ میں وزیر آزم پاکستان شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران کو شنگھائی تعاون تنظیم کا رکن بننے پر مبارک بات پیش کرتے ہیں بھارت میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سالانہ سربراہی ورچول اجلاس جاری ہے وزیر آزم شہباز شریف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے سربراہان کانسل کے 23 اجلاس کے ورچول سیشن سے خطاب میں کہا کہ اغانستان کا استحکام خطے کے امن کے لیے اہم ہے ریاستی دہشتگردی سمیت ہر قسم کی دہشتگردی کی مضمت کی جانی چاہیے اسی طرح مذہبی اقلیتوں کے ساتھ برا سلوک نہیں ہونا چاہیے ان کا کہنا ہے کہ دہشتگردی کی تمام اقسام کے مضمت کی جانی چاہیے ریاستی دہشتگردی میں معصوم لوگوں کا قتل انتہائی قابل مضمت ہے وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ پاکستان نے دہشتگردی کے خاطنے کے لیے بے پناہ پربانیہ دی ہیں خطے میں پائیدار امن تنظیم کے تمام رکن ممالک کی ذمہ داری ہے وزیر آزم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ ایس سی او اغانستان رابطہ گروپ اہم کردار ادا کر رہا ہے عالمی مسائل کے لیے عالمی یجہتی ضروری ہے عالمی برادری اغانستان کی مدد کے لیے آگے بڑھے پور امن اور مستحکم اغانستان خطے میں موشی استحکام کا باعث بنے گا ان کا کہنا ہے کہ قاذقستان کو تنظیم کی رکنیت ملنے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں بیلاروس کو اگلے اجلاس میں مکمل رکن بننے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں وزیر آزم شہباز شریف نے کہا کہ ایس سی او اجلاس ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا کو موشی اور سلامتی کے چیلنجز کا سامنا ہے انہوں نے کہا کہ رابط جدید عالمی معیشت میں قلیدی اہمیت اختیار کر گئے رابطوں کے فروغ کے ذریعے موشی استحکام حاصل کیا جا سکتا ہے سی پیک، موشی خوشحالی آمن اور استحکام میں گیم چینجر ثابت ہوگا وستی ایشیا میں پاکستان کو ایک منفرد جیوگرافیائی حیثیت حاصل ہے ان کا کہنا ہے کہ سی پیک کے تحت خصوصی تجارتی زونز قائم کیے جا رہے ہیں پاکستان اس سال کے آخر میں مواصلات سے متعلق ایسی او اجلاس کی مزبانی کرے گا گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ آئیم ایف سے محایدے کا اثر ہر گزرتے دن بہتری کی صورت میں نظر آئے گا اسٹیٹ بینک آزاد اور خودمختار ادارہ ہے مستقل موشی ترقی پر ہماری توجہ مرکوز ہے مزید احوال اس رپورٹ میں گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ آئیم ایف سے محایدے کا اثر مستقل موشی ترقی پر ہماری توجہ مرکوز ہے کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے جمیل احمد نے کہا کہ ملکی معیشت کو کئی بار چالنجز کا سامنا رہا پاکستانی بینکنگ قوانین جدید تقاضی سے ہم آہنگ ہے اسٹیٹ بینک کے گورنر کا یہ بھی کہنا ہے کہ شریعت کوٹ کے حکم پر شریعت فائننسنگ بڑھانی ہے اسٹیٹ بینک کو ہائی ٹیک کرنے پر فوکس رہے گا سائبر سیکیورٹی پر بھی ہماری توجہ ہے تاریخ دن کو یادکار بنانے کے لیے پچھتر روپے کا نوٹ جاری کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ اسٹیٹ بینک کا سپروائزری فریم ورک مضبوط ہے ٹیکنالوجی پر ہمارا بہت فوکس ہے ہماری توجہ آٹومیشن کی طرف بھی ہے جس سے وقت بھی بچت ہوگی ان کا کہنا ہے کہ اسٹیٹ بینک کی سولہ ہزار سے زائد برانچز کام کر رہی ہیں ہمارے مختلف سکیمز مختلف شوموں کو فائننسنگ پر آہم کر رہی ہیں جدید ٹیکنالوجی کے باعث لوگ گھر میں بیٹھ کر اپنا اکاؤنٹ ہینڈل کر سکتے ہیں جمیل احمد نے کہا ہے کہ اسٹیٹ بینک نے مختلف طویل مدتی سکیمز مطارف کرائی ہیں جدید ٹیکنالوجی کے استعمال سے وقت کی بچت اور سارفین کو سہولت ملی سارفین کا ڈیٹا سینٹرلائز کیا جا رہا ہے بعد ازا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے جمیل احمد کا کہنا تھا کہ آئیم ایف محایدہ مصبت پیش رفت ہے یہ محایدہ بیرونی فنڈنگ بہاو کو بہتر کرے گا اور محایدے کا اثر ہر گزرتے دن بہتری کی صورت میں نظر آئے گا محایدے سے ذر مبادہ زخیر بھی بہتر ہوں گے دوسری جانب اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی پچھترویں سالگیرہ کے موقع پر پچھتر روپے کا نیا یادگاری نوٹ چاری کر دیا اسٹیٹ بینک کی جانب سے جاری کیے گئے نئے پچھتر روپے کے نوٹ کے فرنٹ پر قائد عظم اور اقب میں محترمہ فاطمہ جنہ کی تصویر موجود ہے جبکہ نوٹ پر متبادل توانائی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے ونٹ مل اور سولر پینل بنائے گئے ہیں واضح رہے کہ نوٹ پر خطاتی سے بنی اسٹیٹ بینک کی عمارت بھی نوٹ پر موجود ہے گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا کہ آج تاریخ دن ہے اور اسی مناسبہ سے پچھتر روپے کا نیا یادگاری نوٹ جاری کر رہے ہیں جو محض ایک مرتبہ جاری ہوگا آئی ایم ایف اور پاکستان کے ماہ بین محایدے کے بعد انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے مزید جانیں گے اس سپورٹ میں آئی ایم ایف اور پاکستان کے ماہ بین محایدے کے بعد انٹر بینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی گراوٹ کا سلسلہ جاری ہے بین الاقوامی مالیاتی پنڈ کے ساتھ ہونے والے محایدے کے پاکستانی روپے پر مصفت اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے جس کے بعد انٹر بینک مارکیٹ میں ڈالر تیرہ روپے کی بڑی کمی کے بعد دو سو تیہتر روپے کا ہو گیا انٹر بینک مارکیٹ کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں بھی ڈالر کی قدر مسلسل گر رہی ہے جہاں ڈالر کی قیمت پانچ روپے کم ہو کر دو سو اسی روپے پر آ گئی اوپن مارکیٹ میں ڈالر کی قیمتیں خرید دو سو ستتہ روپے پچاس پیسے جبکہ قیمتیں فورو دو سو اسی روپے ہو گئی ڈالر کے علاوہ اوپن مارکیٹ میں یورو پاؤنڈ درہم اور ریال کی قدر میں بھی کمی ریکارڈ ہوئی ہے جس کے مطابق ریال کی قیمت میں تین روپے ستر پیسے کی کمی ہوئی اور ریال اکتر روپے ستر پیسے کا ہو گیا درہم کی قیمت میں چھ روپے تیس پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد درہم بہتر روپے ستر پیسے پر ٹریڈ ہو رہا ہے اسی طرح پاؤنڈ کی قیمت تیرہ روپے کی کمی سے تین سو پچپن روپے پر ٹریڈنگ جاری ہے یورو کی قیمت میں آج روپے کی کمی ہوئی اور یہ تین سو پانچ روپے پر فروخت ہو رہا ہے چرم ان ایکسچینج ایسوسییشن آف پاکستان ملک بوستان کے مطابق آئیم ایک مہائدے کے بعد روپے کی قدر میں اس تحکام کے باعث ڈالر بیجنے کا رجحان بڑھ رہا ہے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن کا کہنا ہے کہ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کے الیکٹرک کا فارنزنگ آرڈٹ ہونا چاہیے مزید تفصیلات اس سپورٹ میں امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن کا کہنا ہے کہ شہر میں بدترین لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے کے الیکٹرک کا فارنزنگ آرڈٹ ہونا چاہیے کراچی میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ دوہزار پانچ میں کے الیکٹرک کی نچکاری ہوئی مہائدے ہوئے اور کہا جا رہا تھا تمام لائن لاؤسز ٹھیک کر رہے ہیں ادارہ نور حق کراچی میں پریس کنفرنس کرتے ہوئے امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن نے کہا ہے کہ الیکٹرک کے پیول ایڈجسمنٹ کے چارجز بھی عوام ادا کرتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ کراچی میں عفضہ میر لہ کر بچھا دیا گیا ہے جبکہ منتخب ٹاؤنز کے نمائندوں کو اب تک چارج نہیں دیا گیا انسانوں کو خریدنے کی سیاست ہم نہیں کرتے حافظ نیم الرحمن نے کہا کہ مردم شماری کہاں گم ہو گئی ہے اب گنتی کے بعد کا مرحلہ آٹھ جولائے سے شروع کیا جا رہا ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ جس عملے نے مردم شماری میں گڑھ بڑھ کی وہ ہی اس کی جانچ پرتال کرے گا تو کیسے کچھ درست ہوگا امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نیم الرحمن کا یہ بھی کہنا ہے کہ جب بلدیاتی ادارے موجود ہیں تو سن سالیڈ ویسٹ منیجمنٹ ہے ہی کیوں انہوں نے کہا کہ نیپرا صرف ریپورٹ بناتا ہے کوئی ایکشن نہیں لیتا کہا گیا تھا کہ نیشنل گرٹ سے بجلی لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی جھوٹ بول کر مینٹیننس کے نام پر لوڈ شیڈنگ پری ایڈیاز میں بھی بجلی بند کی جا رہی ہے مزید خبریں بھی بولیٹن کا حصہ ہوں گی اس بریک کے بعد تیگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوشیام دی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں نے آیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے پر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چھپانا اپنا معاشی بہشت گردی کو چھپانا امہ کے محافظوں نے بہت چیز ویسپلز کر رکھی ہیں وہاں دو نوٹ لیوینا فولز پیراڈائز بجھ رہاں سارا آج سانہ کادی کاؤک پارو کی نرڈیز زلفکار توبہ شکیل ٹیک ٹی وی پاکستان